موسیقی نمسکار دوستو یوپی میں آج ساتھ میں دور کا چناؤں ختم ہو گیا دس مارچ کو نتیجے آئیں گے اب تک ہر دور کے چناؤں کے پہلے اور بعد ہم لوگ یہ سوال پوچھتے تھے اور یہ آقلن کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یوپی میں کس کی بنے گی سرکار کون آگے کون پیچھے کس دور میں کس کا پڑھرا بھاری دکھ رہا ہے بوٹر کا رجحان کیا دکھ رہا ہے لیکن آج یہ سوال سامنے ہے کہ جو exit poll آ رہے ہیں یا آنے والے ہیں جب تک آپ میرا یہ live دیکھ رہے ہوں گے تب تک کیا وہ exit poll صحیح ثابت ہوں گے کیونکہ زیادہ تر exit poll شاید کئی چینل کے آئے نہیں ہیں جن کے آئے ہیں نوہارے ٹائمز یا ٹائمز ناؤ یا ریپبلک شاید ان کے exit poll بی جے پی کو کلیر کٹ میجورٹی کی طرف سپسٹ بہمت کی طرف بی جے پی کو یوپی میں دکھا رہے ہیں اب سوال یہی اٹھتا ہے کیا exit poll یہ صحیح ثابت ہوگے کیا یوپی میں بی جے پی کی واپسی ہو رہی ہے کیا سپا گٹ مدن کے پکش میں یا جو ایک یوپی میں نارازگی دکھی بیروزگاری کے مدے دکھے کسانوں کا مدہ دکھا مہنگائی کا مدہ دکھا پریاغ راز سے لے کر الگ الگ علاقوں میں یوپی کی نارازگی دکھی کیا وہ نارازگی اور کیا وہ مدے سماجوادی پارٹی کو ستہ میں لانے میں ناکام رہے کیا وہ راشن لابھارتی اور باقی مدے یوگی مودی کو لے کر آکرشن کیا وہ بی جے پی کے پکش میں گیا یہ سارے سوال اب تب پیدا ہو رہے ہیں جب exit poll سامنے ہیں حالانکہ اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا نتیجے دس تاریخ کو آئیں گے آج سات تاریخ ہیں بیچ میں آٹھ اور نو ہے اور کئی بار اتیق میں ایسا ہوا ہے کہ جو exit poll کے نتیجے صحیح ثابت نہیں ہوئے ہیں 2017 میں بھی ایسا ہوا ہے بنگال چناؤں میں ایسا ہوا ہے بیہار چناؤں میں ایسا ہوا ہے اور کئی دفعے تب بھی ہوا ہے 2004-7 کئی بار exit poll غلط ثابت ہوئے تو ہم یہ نہیں سوالوں کے ساتھ کہ کیا exit poll کی دشاہ صحیح ہے کیا exit poll صحیح ثابت ہونے جا رہے ہیں کیا ہے پترکاروں کا آنکلن ان پترکاروں کا خاص طور سے جو لگاتار UP کے الگ الگ حصوں سے پورے چناؤں کو کور کرتے رہے چاہے ground report دکھاتے رہے ہیں چاہے گاؤں دیہات کسوے میں گھومتے رہے ہیں یا کسی زلے کے آس پاس کی اس حتیوں پر باریکی سے نظر رکھتے رہے ہیں یا ڈلی میں رہا کر رازنیتک وشلیسک کے طور پر UP میں جو کچھ ہو رہا ہے پھر بدل اٹھا پٹک رازنیتی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے تو انہی سوالوں کے ساتھ سب سے پہلے ہمارے سکرین پر بہت سارے مہمان دیکھ رہے ہوں گے ریاض حاشمی صاحب ہیں سہارنپور سے ورش پترکار ہیں آس پاس کے زلوں کو جانتے ہیں سمیراتمد مش رہے ہیں بی بی سی میں رہے ہیں اور ابھی میرے خیال سے لکھنو یا بنارس میں ہیں یا نویڈا آ چکے ہیں مجھے پتا نہیں خود بتائیں گے لیکن UP کے الگ الگ علاقوں میں گھومتے رہے کئی بار کئی دور میں ہم نے ان سے بات کی ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر لکشمن یادب ڈلی انورسٹی کے ہیں UP کو سمجھتے ہیں آجمگر کے رہنے والے ہیں لیکن ایک OBC کی رازنیتی OBC کا رجھان اور ایک جاتیہ سمکرن میں کیا پھر بدل بدلاؤ ٹوٹن ہوتا اس کو بارکی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ادھیان کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ان کا رشت پانڈے جو دلی میں ہیں اور کئی اخواروں میں سمپادک رہے ہیں وشلشک ہیں اور اس کے بعد دیکھ رہے ہیں قربان علی جو BBC میں لنبے سمیتک رہے ہیں لندن میں اور ربیوار اور کئی پرتشت پترکاؤں پترکاؤں سے جڑے رہے ہیں تیس پہ تیس سالوں کا تجربہ ہے لکشون یادب جی لکشون جی اب سوال وہی ہے بلکہ سوال ہی نہیں ہے ٹاکنگ پوائنٹ ایکزٹ پول ہے آپ خمج چکے ہوں گے اب یہاں سے کیا دیشہ دیکھتے ہیں ان تمام ایکزٹ پول کے اشارے کو روک کو دیکھتے ہوئے عجیب جی پہلے تو شکریہ اس باتشیت میں شامل کرنے کے لیے ابھی جو رائیڈر کے ساتھ ہم لوگ باتشیت کر رہے ہیں یہ ہماری سیما ہے کہ دو دن تو کم سے کم اس رائیڈر کے ساتھ بات ہوگی یہ تمام ایکزٹ پول گلت میں ثابت ہوئے ہیں اس لیے میں ابھی بھی یہ امید کرتا ہوں کہ جو یہ ایکزٹ پول دکھا رہے ہیں اب یہ بہت بچکانہ سا ترک لگتا ہے کہ اگر تین سو پچیس سے نیچے بھی آئیں گے تو دو سو بیس تک آئیں گے جو ایکزٹ پول کا ساران شکتر سے یہی کہہ رہا ہے لیکن جو ماحول تھا جس جس باڈی لینگویج کے ساتھ جس دیہ بھاشا کے ساتھ بی جے پی چناؤ لڑ رہی تھی یا اس کے وپکش میں سماج باتی پارٹی گڑ بندھن چناؤ لڑ رہا تھا ان دونوں کی دیہ بھاشاؤں کے پیچھے جو جو بھینڈ تھی اس کے چریتر کو بھی پڑھا جائے لوگوں کی بات چیت کو سنا جائے تو اس میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو لابہارتھی کی بجائے نقصان آرتھی ہے اور وہ اس بات کے لیے ووٹ دینا چاہ رہا ہے کہ ہم اس ستہ کو بدلنا چاہتے ہیں تو پہلی ریڈنگ تو یہی آ رہی ہے اب بے شک اس کے بعد کوئی انڈر کرنڈ جیسی چیز ہو یا قربان صاحب جو چنتہ جاہیر کر رہے ہیں اور یہ بہت بہت مہتپور سوال ان کا ہے کہ کیا ابھی بھی وہ جن مانس اپنے تمام مصیبتوں پریشانیوں کے باوجود کیا یہی سوچے گا کہ پھر ووٹ کسے دیں ہمیں ووٹ گھوم پھر کے وہیں دینا ہے تو پھر تو جتنی بھی ناراجگی تھی چاہے جسے ایک اہاہن دیتا ہوں کہ ساتھویں فیس کے چناؤ کے ٹھیک پہلے الہاباد سے جس طرح سے نوجوانوں کا حجوم نارے لگاتے ہوئے جا رہا تھا ووٹ ڈالنے ایسا درشت تو سائد پہلے نہیں دیکھا گیا رہا ہوگا کسانوں کے سوال ہو یا تمام سوال ہو ان سے یہ ظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ بی جے پی کو کم سے کم مجورٹی نہیں ملے اور آخری بات کہ مجھے لگتا ہے کہ اتر پدیش میں بھی وہی کچھ ہوگا ایسی امید ہے میری کہ اگر کسی کو جیت ملے گی تو وہ فل مجورٹی سے ملے گی ہنگ اسمبلی جیسا کچھ بنتا نہیں ہے اس طرح کے ماحول میں اس لئے میں ابھی بھی یہی قائم ہوں کہ بی جے پی کو دوبارہ ریپیٹ ہونے جیسے ماحول تو نہیں ہے اب دیکھنا یہ کہ دس مارچ کونتی پرگام جاتے ہیں لکشمن جی اب بات آتی ہے دیکھیں ٹاکنگ پوائنٹ جیسا کہ میں نے شروع مکیا ٹاکنگ پوائنٹ ہمارے پاس exit پول ہی ہے اب جیسے میرے سامنے میں دیکھ رہا ہوں ایک exit پول ہے جو ایوی پی نیوز کا ہے ایکسس نے بھی دیکھ رہا ہوں کریکٹ کیا ہے شاید آج تک نے بھی کریکٹ کیا ہے کہ نہیں آج تک کا یہ نہیں ہے اہاں سوری exit پول اس کا دیکھ رہا ہوں ایوی پی سی ووٹر کا دو سو اٹھائیس سے دو سو چووالیس سمجھ بادی پارٹی ایک سو باتیس سے ایک سو اٹھالیس ویسے ہی سما دو سو لگ بھگ میں ٹائم سراؤ بھی دیکھ رہا ہوں لیکن ایک چیت جو میں نے دیکھا vote share جس کا ذکر ضروری ہے جو بی ایس پی کا جب ذکر آتا ہے فائنل ریجنٹ جب آئے گا کیا آئے گا وہ بات کی بات ہے بات جیسے دیکھ رہے کہ کیسے گھٹت بڑھت exit پول والے جو دکھا رہے اس میں دکھا رہے ہیں کہ لگ بھگ اس کے exit پول میں سمجھ بادی پارٹی کے exit پول میں vote share میں بڑھت ہوتی ہے بی ایس سے 35 فیزدی بی جی پی لگ بھگ اتنی دکھتی ہے لگ بھگ 40 فیزدی 49 فیزدی بی ایس پی جو لگ بھگ 22 فیزدی تھی وہ 13 فیزدی مطلب بی ایس پی کا لگ مطلب بی ایس پی کے پائی کو 8-9 فیزدی کو گین آپ سمجھ بادی پارٹی میں دکھا رہے ہیں لیکن باقی بی جی پی کا vote share 17 کی طلعہ میں بہت گھٹا ہوا نہیں دکھا یہ exit پول ہے تو لیکشون جی اس کا اگر یہ سہی ہوگا اگر کے ساتھ بول رہا ہوں تو اس کا مطلب ہوا کہ بی جی پی کے برچ سمجھ بادی پارٹی جرور بجبوت ہو گئی لیکن بی جی پی میں وہ کمزوری نہیں دکھی اتنی بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بات ہے کہ اگر جو سمیہ کرن سامنے دکھ رہے ہیں اگر یہی سمیہ کرن دس کے انٹیم پریڈام میں بھی آتے ہیں تو یہ صاف طور پر دکھ رہا ہے کہ بی جی پی کا بہت نقصان نہیں ہوا ہے سوال یہ ہے کہ میں جیسے تھوڑی سی ٹپڑی کر دوں سر یہ جو ساتھوہ چرن آج جس پر بوٹنگ ہوئی پورا جب میں نے آپ کے شو میں آنے کے پہلے اس کی پوری پڑتال کی یہ ہمارا ایک آکلن ہوتا ہے ہم دعویٰ کرتا ہی نہیں کرتے کہ جیسا ہم سوچتے ہیں ویسی ہی بوٹنگ ہوئی ہوگی لیکن جیسے راج بھر ایک جاتی ہے یہ گاجی پور میں تین سیٹیں ہیں جس میں ساٹھ سے پیسٹ ہزار ہیں گاجی پور مہو میں آزمگڑ میں لگ بھک دو تین سیٹیں جس میں تیس سے پیسٹ ہزار ہیں جون پور میں ورارسی پورو میں پٹیل ہیں وہ سون بھد کی دو تین سیٹوں پر بہت زیادہ تعداد میں ہیں روحنیا اور سیوہ پوری پندرہ جو ہے بنارس کی سیٹیں ہیں ان میں لگ بھک ستہ ہزار سے ایک لگ بیس ہزار تک پٹیل ہیں پاسی وہ کافی تعداد میں ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گھوسی مہو کا علاقہ ہو یا آجمگڑ مہو جون پور گازی پور اس میں یادو اور مسلم ووٹ شیئر ہیں اب یہ جو سوشل ڈیموگرافی ہے کیا اس میں دونوں کے اگر تلنا کرے گے پتر کی اور بائیس کی تو راجبھر پٹیل پاسی چوہان یہ وہ برادریہ تھی جو ایک بڑی تعداد میں بیجے پی کی طرف انہوں نے بوٹ دیا تھا 2017 میں اس کی کئی اور وجہ ہیں اس بار اگر پولیٹیکل کی بات کریں تو بھی بدلاؤ دکھ رہا ہے ان طبقوں میں ایک سوہبھاوک ناراجگی جو باقی سب میں دکھتی وہ ان میں بھی دکھ رہی ہیں ان سارے سمیقرڑوں کے بدلنے کے باد بھی کیا یہ جو سمیقرڑ دیا جارہا کی چون میں سے 35 سے 40 سٹیں بیجے پی ساتھویں چرن میں بھی نکال لے گی میں اس پر بھروسا نہیں کر پا رہا ہوں بے شک یہ ان تیم پری کرن کو جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں میرا آقل یہ کہتا ہے کہ ایسا ہو نہ چاہیے اب اگر ایسا ہوتا ہے تو ٹھیک بات ہے کہ ہم سب یہ پڑھنے میں شاید ناکام ہو رہے ہیں کہ لوگ بہت اپنی مہنگائی بے روزگاری کھیتی کسانی جاتی گت تمام طرح دمان شوشن کے باوجود بھیتر سے یا تو اتنے گہرے سامپردائی ہو چکے ہیں کہ وہ ان سب کے اوپر وہی بات سمجھتے ہیں کہ چلو کم سے کم یہ لوگ ہندو راش تو بنائیں گے اگر یہ ہی ہے تو یہ ایک دم انتیم سچ ہوگا لیکن فر سے بہت بہت کم فر بلی اس ایک سپ نہیں کر پا رہا خاص کر چھٹ میں اور ساتھ میں چرن میں اس لیے میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں جیسے مسئلے بدے تھے اور دوسری بات میں شروعات میں بھی بات کہی تھی اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں BJP RSS مل کر کے اپنی کسی بھی political strategy ہو یا کوئی چناو ہو وہ بہت aggressively contest کرتے ہیں وہ کبھی بھی backdoor سے نہیں کرتے وہ بنگال جہاں پر ان کی زمین نہیں تھی وہاں بھی انہوں نے اس طرح سے چناو لڑا وہ چناو جا کے ہیدراباد میں لڑا ہے ہیدراباد میں لڑ رہے PJP میں جو interview democracy کی بات کرتے تھے party difference کی بات کرتے تھے وہ ساری چیزیں ختم کر کے one man show بھی بنتا ہے اس کے بعد بھی اس one man show کو ریلیوں کی بھینڈ سے لوگوں کے طرف رجحان سے aggression کے ساتھ وہ لڑتے رہے کیا 2017 2022 کے اترپدیش یہ جو سمی کرن ہے ان کی نیراش body language کے باوجود کیا وہ 200 200 سیٹے پار رہے ہیں اور انتیم بات انتیم بات یہ کہ ان ساری اترپدیش کے جاتیوں کے بات سب کرتے ہیں میرے لئے بھی یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ 2017 میں یہ جاتیاں PJP کی طرف اپنے نیتاؤں کے جانے کے بات بوٹ کرتے ہیں BJP کو تو ان کے نیتاؤں کے شف ہونے کے بات کیا یہ vote نہیں کریں گی نمبر ایک بات نمبر دو بات یہ ان جاتیوں کو جو کہ 2017 سخت میں لے جیسے پاسی پاسی کی بات آپ نے کی بات سیگمت میں ابھی بھی پاسی مشاہد دو جاتیاں ہیں دلیتوں میں جن کا زیادہ رجحان ابھی BJP طرف ہے لیکن OBC کی کئی بڑی جاتیاں دلیتوں میں ایک بڑا سیگمنٹ وہ BJP سے شف ہو کر سفا کی طرف جاتا دکھ رہا ہے کیا اس سے ووٹ شہر نہیں بدلے گا اور آخری بات یہ کہ اگر اتنا neck to neck fight ہے تو چالیس سے پچاس سیٹے ایسی ہوں گی جو ایک ہزار سے دو ہزار کے بیچ ووٹ انترال کی رہیں گی اور پھر سے میں کہہ راہوں کی راج بھمن سے لے کر گجرات کی پولیس اگر آ کر کے ووٹ انگ کے دن یہ دکھنے میں لگ جائے کہ گجرات کی پولیس یہاں آ رہی ہے تو پیچھے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ 200 200 300 300 سیٹے مل رہے جو بہت سوری جو قربان صاحب کہہ رہتے میں سہم تو اس بات سے کی یوگی کا چہرہ ایک بڑے کٹر ہندوتوہ کی پولیٹکس کے لیے بہت مفید چہرہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ 2024 میں ان کو آگے کر ہندو راش کا سپنا چاہتے ہیں تو کیا مل ان سب میں مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے اگر ہوتا ہے تو پھر تو ان بیچار کرنا ہوگا کہ آپ نے کہاں پہنچایا اس دیشن میں جو میں ڈاکٹر لکشمڑ کا سممان کرتا ہوں ان کی بات بڑی ترک ہوتی ہے اور بہت چالینتہ کے ساتھ ہوتی ہے ابھی لیکن جو یہ بات کہہ رہے سے تھوڑا سا سہمت ہوتے ہوئے کہ 2019 کے چناؤ میں لکشمر جی ہم نے یہ دیکھا کہ ایس پی کا کور ووٹر یادف اور بی ایس پی کا کور ووٹر جاتف وہ بھی بی جی پی میں گیا پتھان بالا کوٹ طاقتوں کے گھٹ بندن کے باوجود اور اتر پردیش میں تو اس سے شاندار گھٹ بندن ہو ہی نہیں سکتا تھا ایس پی بی ایس پی اور کانگریس آر ایل ڈی مل کر کے وہ اس کے باوجود 65 سیٹ بی جی پی جی پی کا جو یہ سٹائل آف فنکشننگ جو ابھی گرایا جا رہا تھا کہ وہ 24 into 7 کام کرتے ہیں اور دلی میں دو بار قرار ہار ہوئی ہو لیکن وہ پرباوش الی جنگ سے اپنی بات کرتے اور تیسے جو آپ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ سامپردائی ایجنڈا یا وہ کلر دیکھنے کو نہیں ملا کارتے کے چلے گئے انہی کا جملہ تھا کہ جب 100 mg کی دو سے کام چل جائے تو 500 کی کی دو خراب کی جائے تو وہ جب ذہموں میں پیوست ہو گیا ہے بھر گیا ہے اس کے بعد اس کی آپ فصل کچھ ہو دیکھ رہے مجھے اس نہیں کہ رہے میں ابھی بھی کہ رہا ہوں کہ قربان صاحب جو بات کہ رہے تھے یہ دراصل امتحان بھی ہے میں نے بھی یہی بات کہ سر کہ اتنا سب ہونے کے باوجود جب جاتیوں کی راجنی کی اتنی مخر ہے باوجود اس کے اگر بیجے پی جیتتی ہے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ سام پردائیت تا کے زہر کو باقائد کر دیا گیا ہے اس کے لامہ اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے جس نے ان لوگوں کو بیجے پی سے دور نہیں لیا اور ان کے قریب لے دیں یہ ہمارا بھی امتحان ہے اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اور یہ پولیٹیکل پارٹیوں کو بھی سوچ نا ہے کہ اگر آپ کی وچار دھارا شکست پاتی یہ تو لڑائی دو قسم کی وچار دھارا کی اکھلیش یاد اگر کہہ رہے ہیں کہ سمویدھان بچانے کا چناؤ ہے تو بھی کہا سمویدھان بچا پھر ان سب کھلی